اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں یاصر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس یعنی سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شو میں ہم موجودہ ٹاپکس کو برننگ ٹاپکس کو اسلامی تعلیمات کے سامنے فیس ٹو فیس کراتے ہیں ان کو رو برو کراتے ہیں اور پچھلے دو اپیسوڈ سے جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پولی گیمی یعنی کہ ایک سے زائد شادیاں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب زید صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے السلام علیکم زید صاحب جہاں پر ہم رکے تھے ہم نے بات کو ختم کیا تھا اور یہاں آگے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا ناظرین کے ساتھ وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے بتایا ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہونے کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیز ہیں جو سوسائیٹی میں پھیل رہی ہیں ٹرانسپیٹر ڈیزیز ہیں بہرحال ہم تو زیادہ تر ایک ہی ڈیزیز جانتے ہیں ایٹس جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیزیز ہیں جو اس سوسائیٹی میں پھیلی ہوئی ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما باد جی ہاں بالکل جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا کہ ساری تمام ڈیفرنٹ ٹائپ کی وینرل ڈیزیزز سیکشولی ٹرانسپیٹر ڈیزیزز ملا کر کے جو ٹوٹل ایگریٹ فگر ہے وہ امریکہ میں ہنڈرین ٹین ملین یعنی کہ اکتیس کروڑ کی پاپیلیشن میں سے گیارہ کروڑ لوگوں کو سیکشولی ٹرانسپیٹر ڈیزیزز ہے لیکن جب سوال ایڈز کا آتا ہے تو ایڈز ایک خود بہت بڑا پرابلم ہے امریکہ میں امریکن کارورمن باٹی سنٹرز فر ڈیزیز کنٹرول اور پیونچن جو cdc.gov ان کی ویب سائٹ پر یہ ریپورٹس آویلبل ہیں جن میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اب تک 6 لاکھ پہتیس ہزار لوگ ایڈز کی وجہ سے مر چکے ہیں 6 لاکھ پہتیس ہزار لوگ اور cdc کی ویب سائٹ سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ساڑھے گیارہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو hiv positive ہے ہر سال not less than 50,000 کا figure ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک آؤٹکم ہے بیسیکلی یہ آؤٹکم سے ایک انسان بہت آسانی سے بچ جاتا ہے اگر fidelity ہے اگر chastity ہے کسی society میں جہاں husband اور wife صرف ایک دوسرے تک محدود ہیں اور جہاں پر اس طرح کے ریلیشنز جو husband اور wife کے ریلیشنز ہے وہاں تک اگر لائف محدود رہے تو بہت سارے یہ فارمز آسانی سے آوائیڈ ہو سکتے ہیں اتنے سارے جو ایک لاکھ کروڑ جو انہیں spend کرنا پڑ رہا ہے انڈین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ 12 ملین یو ایس ڈالرز جو انہیں spend کرنا پڑ رہا ہے ہر سال صرف sexually transmitted diseases سے ان کی population کو مرنے سے روکنے کے لیے پھر بھی quality of life کیا ہو جاتی جب کوئی شخص کسی disease سے affected ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک outcome ہے but basically یہاں پر سوال ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ why choose such a lifestyle ایسی lifestyle ایسے culture کو انہوں نے choose کیوں کیا why is it that دنیا کے لوگ آج ایس culture کو سمجھتے ہیں کہ ایک ideal ہے سمجھتے ہیں یہ ایک model ہے کاش کہ انہیں پتا ہوتا کہ what is the outcome اس کے پیچھے جو results ہے جو اس کے outcome ہے وہ چیز کیا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مثال کے طور پر ایک progress کی نشانی سمجھی جاتی ہے وہ الٹا ایک بہت بڑا pain on human society بہت بڑا problem ہے on human society بہت بڑا stigma on human society تو یہ کچھ problems ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو west کے تعلق سے جہاں تک mother کے rights ہوئے بچے کے rights ہوئے وہ شخص وہ آدمی کے تعلق سے اس کی life کیسی رہی اس کی زندگی کیسی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں یہ ساری sexually transmitted diseases کا problem تو جس سے ایک بہت comprehensive case کسی بھی thinking انسان کے لئے کافی ہے کہ وہ understand کر سکے کہ یہ entire culture is definitely not a successful culture زی صاحب چلیئے میں اس بات سے آپ کی متفق ہو جاتا ہوں کیونکہ آپ نے اتنی ساری دلائل دی ہیں کہ west میں یہ ساری problems ہیں اور جو south Asian countries ہیں ان کی problems ہم نے پہلے جانی ان کی problems ہیں ڈیورٹسیز اور یہ ویڈوز کی problem بچیوں کو زندہ مار دینے کی چاہے وہ پیٹ کے اندر ہوں چاہے وہ نگلیجنس کے ذریعے ہوں یہ ساری problems south Asian countries کی ہیں یا پھر اس طرح کے جو ممالک ہیں ہماری جیسے ممالک ہیں ان کی problems ہیں ویسٹ کی ایک بہت بڑی problem ہے اس طرح کی diseases اور وہ پورا ایک ٹراؤما جو فیملی سفر کرتی ہے چاہے بچے ہوں چاہے بیوی ہوں سنگل مدرز ہوں لیکن میرا یہ سوال ہے اس تیسری situation کے لئے جو تھوڑی سی hypothetical بھی ہے لیکن اگر future میں کوئی ایسا country ہو جہاں پر اسلام کے حکامات تو جب تک ہی دنیا چلے گی تب تک کے لئے ہیں جہاں پر ان دونوں طرح کی کوئی problem نہ ہو نہ ہی وہ ویسٹ والی problem ہو نہ ہی سوت ایشیا والی problem ہو وہاں پر بھی polygamy یا ایک سے زیادہ شادیاں ضروری ہیں جی آپ کا یہ جو سوال ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی country ہے جو انڈیا ٹائپ کے موڈل کی نہیں ہے جہاں پر ہمیں ویڈوز ڈیووسیز فیمیل انفیٹ ڈیسائیڈ ابورشن اور ساتھ ساتھ میں prostitution یہ سارے یا ویمن کو صحیح خیال سے نہیں رکھنا اچھی طرح سے نہیں رکھنا یا ویمن ابیوز ظلم یہ problems دکھتے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ polygamy کی وجہ سے یہ سارے سارے problems کا ایک natural solution مل جاتا ہے ویسٹ والا جو موڈل ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 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 سیکشوال کلچر چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ابیوز ہے بہت بڑا ظلم ہے عورتوں کے اوپر کہ جس طرح سے پریگننٹ تو وہ ہونے والے ہیں اور زمیداری انہیں سنبھال نہیں ہوگی تو یہ سارا کا سارا جو ہم نے دیکھا جو عورتوں کے تعلق سے بچوں کے تعلق سے شوہروں کے تعلق سے سیکشوالی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کے تعلق سے جہاں وہاں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے فیلنگ اور ایموشن کی پرابلم یہ سارے پرابلمز مان لیجیے ازیوم کر رہے ہیں جیسے آپ کا جو سوال میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک ہائیپو تھرٹیکل سیچویشن ازیوم کرتے ہیں جہاں حالانکہ ہائی چانسز کہ دو میں سے ایک ٹرینڈ کی طرف وہ سوسائیٹی ڈریفٹ ہوگی وہ وہی نیوٹرل نہیں رہ سکتی بٹ ازیومنگ کہ اگر ایسا ہوتا کل فیوچر میں جی بٹ ازیومنگ کہ اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا ہوتا تو وٹ وڈ بی دی سیناریو کیا اس کا آٹکم ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ قمر سورہ 54 آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ساری چیزوں کو ایک پروپورشن میں بنایا ہے سب چیزیں ایک پروپورشن میں جتنی بارش آنی ہیں اتنی آنی ہیں جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمین سورت سے دور ہونا چاہیے تھا اتنا ہی دور ہے everything is in a particular proportion ہم یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز پروپورشن میں اگر سیناریو اس طرح سے ہو تو in that scene in that case کیا ہوگا تو کیا ہوگا آج امریکہ کی census کی ویب سائٹ census.gov جو گورنمنٹ ویب سائٹ ہے امریکن گورنمنٹ کی اس کے مطابق امریکہ میں 48 لیک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے ہر ایک ہزار مردوں کے لیے ایک ہزار پچاس عورتیں پورے یوروپین یونین میں 1 کروڑ 30 لیک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے پورے رشیا میں ایک کروڑ 9 لیک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے بنگلہ دیش میں بھی 55 لیک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے یعنی کہ اگر کسی کنٹری میں فیمیل انفنٹی سائیڈ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ریشیو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ 1000 کے 1000 عورتیں نہیں ہوتی بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے میڈیکلی لڑکیاں سٹرانگر ہوتی ہیں جو پیڈیارٹک ایجز ہے پیدائش سے لے کر 6 سال کے درمیان اس پیڈیارٹ میں جتنے لڑکوں کا انتقال ہوتا ہے اتنے لڑکیوں کا انتقال نہیں ہوتا اور میڈیکل اس ٹرنڈ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بیسکلی پیدائش کے ٹائم پر تو جنرلی almost same تعداد ہوتی ہے لیکن جب یہ پیڈیارٹک ایجز پار کرتے ہیں تو جنرلی ایک ٹرنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح مرد زیادہ مرتے ہیں وارز میں ہم دیکھتے ہیں کئی وارز زونز میں جب پرابلمز ہوئیں تو وہاں کئی ساری وارز زونز جب دیکھا آتا ہے وہاں کا سیناریو تو وہاں ویڈوز بہت ساری بچ جاتی ہیں وارز کے بعد میں of course وہ extreme situations کو deal کرنے کی capacity مناؤگمی میں ہے ہی نہیں یہ solution تو پالیگمی میں ہی ہے انشاءاللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ایک جنرل نارمل سسٹم ہے وہ نارمل سسٹم یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ایک عورت کی ایک مرد سے زیادہ ہوتی ہے یہ سارے فیکٹرز پٹ ٹوگیادہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں آؤٹکم یہی ملتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں اب imagine کریے ایک فرضی سیچویشن کہ یہ ایک ٹوٹلی مناغمیس سوسائیٹی ہو اگر جہاں جس کے اندر نہ زنا ہو نہ اوپن سیکشول کلچر ہو اور مان لیجے کہ پولیگمی بھی نہیں ہو اور اگر نہیں ہوگی تو ریزالٹ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے مرد اگر مارڈ ہیں تو بھی کم سے کم 48 لائک عورتیں امریکہ میں 1 کروڑ 30 لائک عورتیں یوروپین یونین میں 1 کروڑ 9 لائک عورتیں رشیہ میں and so on یہ ساری کنٹریز جہاں جہاں ابورشن کا ٹرین نہیں ہے وہاں پہ یہ ساری عورتوں کا کیا ہوگا ان کے لئے کیا سیلیوشن ہے ہمارے پاس یعنی جو ہر کنٹری میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ایکسٹرا عورتیں جو ہیں ان کا کیا ہوگا بلکل بہت ہی سیکھٹری آنسر ہے دوستو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ میں سوال پوچھنے والا ہوں اس کے بعد زی صاحب سے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹاپک کے بہت ہی اہم پہلو پر بات کرنے والا ہوں میں وقفے کے بعد تو زید صاحب اس سے پہلے کہ میں اس پہلو کی طرف بڑھوں مجھے ایک سوال ہندوستان کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ملک میں میں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے ہمارے ملک میں پولی گیمی کو کتنی ایکسپٹنس حاصل ہے مسلمانوں کے ذریعے انڈیا کے اندر مسلم پرسنل لاؤ کے ذریعے ایک مسلم کے لیے لیگلی پرمیسبل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے معاشرے کی ایکسپٹنس کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن جنرلی ہم پہلے کچھ سٹیٹسٹکس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ گراسروٹ ریالٹی کیا ہے جب ہم گراسروٹ ریالٹی دیکھتے ہیں تو ایسی کئی ریپورٹس ہے جو ہم معاینہ کر سکتے ہیں جن کا مثال کے طور پر 1975 میں ایک گورنمنٹ ریپورٹ پرنٹ ہوئی تھی سٹیٹس آف ویمن ان اسلام اس کے پیجز 66 اور 67 پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریپورٹ میں کوٹ کیا گیا تھا کہ 1951 سے لے کر 1961 کے پیریڈ میں یہ دس سال میں تو اس ریپورٹ کے مطابق مسلمز میں 4.35% مسلمانوں نے کیا اور ہندووں میں 5.06% نے کیا یعنی مسلم سے زیادہ حالانکہ 1954 میں ہندوز کے لیے پروہیبٹ ہو چکا تھا انڈر دہ ہندو ماریج ایک جس کے اندر بائیگمی کرائیم ہے یعنی کہ اگر کوئی ہندو ایک سے زیادہ شادی کرے تو وہ اس کے لیے کرائیم ہوتا ہے ہم اس میں اور آگے بڑھتے ہیں تو 1961 کے سینسز میں ہمیں پتا چلا کہ 5.8% ہندووں کی ایک سے زیادہ بیوی تھی 5.6% مسلمز کی تھی پھر بھی ہندوز کچھ زیادہ تھے according to this report لیکن کچھ اور بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہمیں اس سینسز سے پتا چلے کیا ہے آدیواسیز میں 15.25% آدیواسیوں میں پولیگمی پریکٹس ہوتی تھی 15.25% اور بودھسٹ میں 7.9% بلکہ اس پورے چارٹ میں آپ کو سب سے بٹم پہ مسلمز ملیں گے اس کے آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو 1971 کی ایک report ہے جس کے اندر ہمیں ملتا ہے 1971 کے سینسز کے مطابق 5.7% مسلمز نے پولیگمی کی اور 5.8% ہندوز نے پولیگمی کی جب یہ فگرز کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 1971 کی پوپیلیشن فگرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹائمز آف انڈیا کی ایک report نے ریسنٹلی اس اشیو کو منچن کیا تھا کہ وہ ٹائم پر ایک کروڑ ہندو تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی 1971 میں اور ان کے کمپیریزن میں بارہ لاکھ ایسے مسلمان تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی یعنی کہ اگر آپ پریکٹیکل ایکشن کے طور پر دیکھیں تو مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت کم بھی پریکٹس ہوتی ہے لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ چیز اسلام نے جائز کیا ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد میں سورہ 47 آیت نمبر 9 کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا اس چیز کے تعلق سے کراہت یا ڈسلائک کسی بلیور کے ہارٹ میں ہو نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات سورہ 41 آیت نمبر 14 میں کہا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے اس کے بعد میں وہ شک میں نہیں پڑھتے تو فیکٹ یہاں یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں جنرلی یہ چیز پریکٹس نہیں ہوتی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اچھی مثالیں جب موجود ہو تو یہ مثالوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک اس کے تعلق سے پرسیپشن اوپن ہوگا بیسیکلی یہ ایک سوشل ایکسپٹنس کی بات ہے مثال کے طور پر جہاں ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سوشلی ایکسپٹ ہو گیا ہے کہ ایک شخص کے بچے شادی سے باہر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ چیز کی سوشل ایکسپٹنس وہاں پیدا ہو گئی ہے آلانکہ کہ اس کے بہت بڑے ڈیزیسٹریس کونسکوینس جیسے کہ ہم نے دیکھا تو کیوں سوسائیٹیز یہ بات نہیں ایکسپٹ کر سکتی ہے کہ ایک پرفیکٹلی لیجیٹیمٹ اور پرفیکٹلی اچھی چیز ہے ایک جائز چیز ہے جو کسی اور نہیں ہمارے کرییٹر نے جائز کیا اور وہ چیز کو سمجھ کر ہم اس مطابق اپنی زندگی بتائیں تو اس کے اندر سوسائیٹی میں یہ سارے سارے پروبلم جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے سلیوشن ہمیں بل سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ جائز چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اسے قرائیت ہونا بہت غلط چیز ہے آپ اس میں قرائیت نہ رکھیں زین صاحب اگلا جو میرا سوال ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ سے بہت سے جگہ بہت سے مبالک میں سوال پوچھا گیا ہوگا کہ جب اسلامی معاشرے نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت مرد کو دی ہے تو عورت کو اجازت کیوں نہیں اکثر یہ سوال اس ٹون میں جب آتا ہے تو ایک trend بن گیا ہے اور یہ trend کو ہم analyze کریں جب ہم ہجاب کی topic پر بات کریں trend یہ ہے کہ جو مرد کرتے ہیں وہ سیم چیز عورتیں کیوں نہیں کر سکتی اور یہ جیسے کہا ہوت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر چلنا تو ہم اس concept کو بلکہ اس کی پوری بنیاد کو analyze کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی ساری fallacies ہیں کتنے سارے problem ہیں لیکن جب ہم immediate سوال پر آتے ہیں جو poly andry کا سوال جو poly jinny word مردوں کے لئے استعمال کے آتا ہے جب ہم poly andry کے سوال پر آتے ہیں تو کئی ساری obvious بات ہیں جیسے مثال کے طور پر اب اگر مان لیجئے ایک عورت کے کئی husbands ہوں تین چار husbands ہوں اگر بچہ پیدا ہوتا تو بچہ پیدا ہونے میں یہ بات تو شور ہے کہ ماں کون ہے ماں تو دکھ رہی ہے ماں ہے لیکن father کون ہے اس کی identity کے فادر کون ہے معلوم کیا جائے آخر میں کون فادر ہے پرگننسی کے اندر کون کیر کرے گا مان لیجئے ماں پرگننٹ ہے تو تب کون کیر کرے گا question اٹھ رہا ہے اور وہ DNA report جو آرہی ہے وہ کتنی rely کر سکتے ہیں کتنی ساری difficulties ہیں کیا بار بار DNA test کے لئے جانا ہوگا تو اس میں بھی کئی سارے problems ہیں اور سکون کے factors نہیں موجود ہیں جو ریپورٹ آتی ہیں یہ زیادہ تر ریلائیول نہیں اگر مان لیجئے پولیجینی ہے یعنی کہ مرد کی ایک سے زیادہ بھی ہے اس سینریور میں ہمیں پتا ہے یہ والدہ ہے اور یہ والد ہے مطلب اس میں کوئی confusion یا بیت منانی یا اس طرح کا disturbance موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک فرس فیکٹر ہو گیا اور بہت common sense سے سامنے دکھنے دکھنے ہوا فیکٹر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو menses بھی آتے ہیں has menses بھی آتے ہیں اور menses premenstrual syndrome یہ ایک بہت بڑا problem ہے کئی ساری عورتوں کے لئے تو اس situation میں وہ عورت کے لئے ہو سکتا ہے یہ ہی possible نہیں ہوگا وہ اپنے ایک husband کے rights کیسے عدا کریں وہ سارے husbands کے rights کیسے عدا کریں وہ pregnancy کے اندر بھی problems ہوتے ہیں دلیوری کے بعد بھی ہوتے ہیں feeding کے دوران بھی ہوتے ہیں اور کئی سارے اور stages پر بھی ہوتے ہیں یہ سب کیسے balance out ہوں گے thirdly ہم یہ دیکھ لیکن پھر بھی there are certain studies there are certain reports جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ probabilities ہے کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کر سکتی ہے وہ develop کر سکتی جو بعد میں اپنے husbands کو بھی transmit کر سکتی یہ کئی سارے factors ہیں besides جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے کوئی society مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو practice ضرور کرتے polygyny جو ہے ایک مرد کی کئی بیویاں لیکن human societies نے human history کے اندر polyandry کے concept کو largely reject کیا ہے آپ کوئی rare instance کہیں دکھے گی جہاں کوئی polyandry کی بات ہوتی ہو باقی normally یہ خود ایک رول ہے یہ complementary رول ہے اور ہم انشاءاللہ اس چیز کے تعلق سے اور بہت ساری ڈیٹیل آگے دیکھیں گے جب ہم ہجاب اور اس طرح کے topics پر انشاءاللہ پہنچیں گے کہ یہ کس طرح سے society نے اسے misunderstand کیا ہے یہ پورے concept کو misunderstand کیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ مثال کے طور پر ایک عورت کا اور مرد کا physical structure سیم نہیں ہے عورتوں کو periodic menses آتے ہیں اب یہ scientifically ثابت ہے کہ menses کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ان کی hormonal conditions different ہوتی ہیں اور hormonal changes کی وجہ سے کئی سارے psychological changes بھی آ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ premenstrual syndrome PMS یہ common چیز ہے جو کئی عورتوں کو affect کرتا ہے اب یہ ساری situation کے اندر وہ عورت کے لئے خود ایک challenge ہوتا ہے اس دوران کہ وہ اپنے husband کے ساتھ انصاف کرے بلکہ اسلام نے اس دوران عورتوں کو protect بھی کیا ہے جیسے مثال کے طور پہ اسلام situation الگ ہے اسے consideration کرتے ہوئے وہ husband کو روکا گیا ہے اب سوال یہاں ہے کہ اگر کوئی عورت کے اگر ایک سے زیادہ husbands ہوتے وہ کیسے اپنی duty فلفیل کرتی وہ سارے husbands کی طرف تیسہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج studies نے ثابت کیا ہے کہ کچھ portions جو brain کے اور human brain میں مردوں اور عورتوں کی brain کے difference کے تعلق سے میں آپ کو تفصیل بعد میں انشاءاللہ حجاب کے تعلق سے جب discussion ہوگا تب بتاؤں گا یا عورتوں کے job کرنے کے تعلق سے discussion ہوگا تب میں بتاؤں گا لیکن اگر ہی ہم ایک point دیکھتے ہیں ایمک دلا نام کا ایک region ہے brain میں جو مردوں میں عورتوں سے بڑا ہوتا ہے ایک سپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس ریجن کی وجہ سے مردوں کے اندر جو sexual drive ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے جنرلی اس کے observational data بھی available ہے اس کی کئی ساری studies ہیں جس سے conclude کیا گیا ہے لیکن فیلحال ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک indication ہے to ponder about سوچنے کے لئے ایک اور وجہ ہے جو آج medical science نے اس تعلق سے کئی ساری studies put forward کی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی عورت ہے اور اس کے ایک سے زیادہ husbands ہیں اور سب کے سب مان لیجئے کہ پوری طرح سے loyal ہے مطلب کہ کوئی بھی اگر اس marriage کے باہر اگر relations یا غلط طرح کے تعلقات نہیں کرتا سب کے سب loyal ہے تو بھی there are great probabilities کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کریں خود develop کریں اور پھر آخر میں وہ husbands کو بھی transmit کر سکتے مطلب یہ بھی ایک study ہے تو یہ چیز کے تعلق سے کئی سارے observational data ہمیں مل رہا ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو human society میں پریکٹس کیا رہی چاہے کوئی مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو لیکن پولیگمی پریکٹس سب لوگ کرتے ہیں کامن چیز ہے اس کے فارمز بدلتے ہیں کہیں پر اس کا فرمیٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک illegitimate قسم کا فرمیٹ ہوگا چاہے وہ ویسٹ والا فرمیٹ ہو چاہے وہ گلت طرح کی چیز کا فرمیٹ ہو یا مان لیجئے کہ کہ سیریل پولیج نہیں ہوتی جہاں بار بار سیکش پارٹنرز لوگوں کے چینج ہوتے ہیں کوئی پیورلی مناغمیس سوسائیٹی دکھتی تو نہیں لیکن پولی اینڈری ان کمپیرزن اس کے ہمیں پریکٹس کرنے والی سوسائیٹی آپ کو شاہد ہی کوئی قابل ہے ذکر ملے کوئی چیز بائی چانس ہوگی جس کو ہم mention کر سکیں لیکن جنرل یومن سوسائیٹی نے پولی انتری کو ریجیکٹ ہی کیا کیونکہ یہ ایک بالکل غلط چیز ہے بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سوال صرف ایک debate put up کیا جاتا ہے جو ہمیں چاہیے کہ جسے لوگ سمجھ رہے ہیں اسے سمجھ سمجھ بلکہ سلیوشن کی طرح انیلائز کریں اور جو صحیح چیز ہے وہ سامنے آنے کے بعد پھر جس بیک پروگرام یا برین واشنگ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز پچاس سو بار کہہ دی جائے یا بچپن سے مان لیجئے کوئی ایک چیز مانتا آیا ہے یا جیسے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب لوگ مانتے تھے کہ زمین چپٹی تو تب کسی نے آ کر جب کہا کہ نہیں زمین تو چپٹی نہیں لیکن لوگوں کی سوچ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فریش سوچ کے ساتھ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جب دیکھ رہا ہے کہ اتنے سارے نہیں اگر ایک بھی پرابلم کا سلیوشن یہ ہوتا تو بھی قابل غور بات بن جاتی تھی تو بھی اتنے سارے پرابلم کرنے کا ٹاپک نہیں بنانا چاہیے کہ مسلم کو بنان کرنے کے لئے ٹاپک جیسے کہ استعمال کیا آتا ہے بلکہ رادر یہ سوچ جو آئی ہے یہ بات کہنا جو وزڈم ہے جو ریسٹرکٹڈ اور ریگولیٹڈ پولگومی دکھ رہی ہے تو وہ وزڈم ہمیں کس سے کنیک کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ یہ چیز پر پہنچے کہ آخر میں یہ سب آیا ہے تو کس سورس سے آیا ہے اور وہ سورس سے اپنے آپ کو کرنے کوشش کریں اور یہی ہمارے سارے پرابلم چاہیے دنیا کی پرابلم ہو چاہیے دنیا کی زندگی کے بعد کی لائف کا پرابلم ہو اس کے سلیوشن ہمیں وہی پہ ملیں گے کہ ہمارا ریلیشن ہمارے کرییٹر کے ساتھ صحیح ہو جائے تاکہ ہم دنیا میں جینے کا طریقہ سمجھ سکیں اس کے مطابق یہ سارے فل پا سکیں مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے دی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ